اہلے جزلزلہ آیا لاکھوں لوگ مر گئے شہر زمیں پوس ہو گیا لاشی لاش لاشی لاش لاشی لاش ملبا ہی ملبا ملبا ہی ملبا پورا شہر خاموش زلزلے کی زد میں نیپال بھی آیا تھا کچھ دنوں پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہاشی بے پردگی سے بچائے بولو آمین اور ایسے عذاب سے محفوظ رکھے بولو آمین زلزلے میں لاکھوں لوگ مر گئے اب چین میں ملبا ہٹایا جا رہا تھا ملبا ہٹایا جا رہا تھا ایک ایک لفظ سننا تو ایک چھت ایسے گری کہ دو دیواروں کے درمیان معلق رہ گئی اور کونے میں ایک خاتون بچ گئی اور اس کا بچہ بھی بچ گیا لیکن دونوں پہ ہوش جب اسے باہر نکالا گیا اور جب اس کا علاج کیا گیا تو اسے ہوش آ گیا ماں کو بھی ہوش آ گیا بچے کو بھی ہوش آ گیا لیکن ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس عورت کی انگلی کا کنارہ زخمی ہے زخمی یہ کنارہ بھی زخمی اس انگلی کا کنارہ زخمی اس انگلی کا سیرہ زخمی ڈاکٹروں نے پوچھا ہو خاتون یہ انگلیاں کیسے زخمی ہو گئیں تو کہتی ہے میرا بیٹا دودھ کے لئے روتا تھا میں دودھ پلا دیتی تھی ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزر گئے چار دن گزر گئے اب میرا بیٹا دودھ کے لئے روتا تھا میرے سینے میں دودھ نہ تھا کہ میں دودھ پلا تھی بیٹا روتا میں بے قرار ہو جاتی میں تو بھوک برداشت کیے ہوئی تھی لیکن بیٹے کی بھوک اور بیٹے کی تقلیب دیکھی نہیں جا رہی تھی میں پریشان ہو گئی کہ میں بیٹے کے لئے دودھ کا انتظام کیسے کروں سوچنے لگی کہ میرے سینے میں دودھ نہیں تو کیا ہوا میرے شریر میں خون موجود ہے میرے جسم میں خون موجود ہے میں اپنے بچے کو خون پلا کر زندہ رکھوں گی کہتی ہے کہ رو رہا تھا میرا بچہ تو میں دانتوں سے انگلی کاتنے لگی جب انگلی کٹی خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے موہ میں ڈال دی وہ خون چوستا رہا چوستا رہا اس کے پیٹ میں خون پہنچا تسلی مل گئی دوسری بار رویا دوسری انگلی کاتی اور انگلی موہ میں ڈال دی وہ خون چوستا رہا چوستا رہا پھر اسے تسلی مل گئی دوسری بار رویا دوسری انگلی کاتی اس طرح سے میں بھی بے ہوش ہو گئی میرا پچہ بھی بے ہوش ہو گیا آپ لوگوں نے ہمیں دوسری زندگی دی ہے دکتروں نے کہا ماں کی عظمت کو سلام ماں کی محبت کو سلام ماں کی شفقت کو سلام ماں کی ممتہ کو سلام ماں کی پرورش کو سلام ماں اگر یہ جان لے کہ بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو اپنا خون بھی پلا دیتی ہے ان سے نظیر ملت میں آنے والوں ایسی پیلوس محبت بغیر حرز کے محبت کہیں اور نہیں ماں کی بارگاہ میں ملے گی یہ ماں کے لال ہیں یہ ماں کے لال ہیں یہ سب ماں کے لال ہیں جو ماں سے محبت کرنے والے ہیں ایک شیر میں اپنا شیر پیش کرتا ہوں استاذ اس شورہ کی موجودگی میں اپنا شیر پیش کرنے کی جورت کرتا ہوں کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی حق تو یہ ہے حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے یہ قولِ مصطفیٰ ہے اور کان کھو کر سن لیا جائے ہے قولِ محمد قولِ خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تم ماں کی شفقت بے مثال ماں سے محبت کرو باپ سے محبت کرو پیغام لے کر جاؤ مصطفیٰ فرماتے ان نظرویلا وجھل والی دی ہی عبادتا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادتا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت کیسی عبادت ہے خود میرے آقا فرماتے ماں من ولد باری انظرویلا والی دی نظرت رحمہ اللہ کتب اللہ لہو بکل نظرت حجت مبرورہ او کما قال رحمت للعالمین نعرے تکبیر نعرے رسالت پورا مجمع کھڑے ہو جائیے شہزاد حضور نظیر ملک کی آمد ہو رہی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شہزاد حضور نظیر ملک شہزاد حضور نظیر ملک نبیرہ حضور نظیر ملک نعرے تکبیر نعرے رسالت بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے حضرت کا اشتقبال آپ لوگوں نے کیا اب محبت سے بیٹھ جائیے تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں ماں باپ کی محبت کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کے پیش نظر آپ تقریب پوری سماعت کریں اور پھر میرے بعد بھی تقریب سماعت کریں سلام اور دعا کے بعد ہی تشریف لے جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں زیادہ ویڈیو مت بناو بیٹھ جائو بیٹھ جائو بیٹھ جائو اے سبحان اللہ یہ سما سے محبت کرنے والے لوگ ہیں سب تشریف فرما ہے ایک بار دیکھئے شہزادہ نظیر ملک صوفی باسفا عالم باعمل شیخ طریقت حضرت مولانا محمد رضا صاحب قبلہ قادری نظیری مدزیلہ نورانی تشریف فرما ہو گئے یہ علماء بھی اس بات کی شہادت دیں گے کہ یہاں دیکھیں میری طرف کہ ماں باپ کی دعا جب قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں تو ذرہ ہو تو رشک قمر ہو جائے اس کی مثال ہمارے سامنے ہے حضور نظیر ملک کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقامتہ فرمایا وہ شانتہ فرمائی کہ آج مشرق و مغرب شمال و جنوب سے لوگ ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور فیض حاصل کر رہے ہیں آپ نے دیکھا تقریباً پانچ سے چھے ترجن علماء نے حضرت مولانا محمد رضا صاحب کا استقبال کیا اور اس وقت نظیری نظیری دولہ کی شکل میں اس کیت پہ یہ تشریف فرما ہے انہیں جو عصمت ملی انہیں جو مقام ملا علماء کے دلوں میں جو ان کی محبت جاگزی ہوئی یہ ماں کی دعا کا فیض ہے اور والدیں گرامی کی کرامت ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور نظیر ملک شہزاد حضور نظیر ملک نعرے تکبیر نعرے رسالت تمہا عظمت والی باپ عظمت والا میں نے عرض کیا کہ ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت اب توجہ چاہوں گا صحابی نے پوچھا میری ماں میری باب کی قدموں پہ قربان او مکی آقا او مدنی آقا او نور او پیارے حضور یہ عبادت ہے تو کیسی یہ عبادت ہے تو کیسی نماز کی طرح روزے کی طرح حج کی طرح زکاة کی طرح تیات کی طرح خیرات کی طرح صدقات کی طرح یا دیگر حسنات کی طرح تو مصطفیٰ نے ایک دل نواز تبسم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت جب اولاد جب اولاد محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی ہیں تو اللہ تعالی ہر ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا حج مقبول وہ حج جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہو اگر آپ کو حج مقبول کا ثواب چاہیے تو ابھی آپ دس لاکھ روپے بھی خرچ کروگے ثواب نہیں مل پائے گا کیوں آپ جا نہیں سکتے لوگ ڈانڈ کے بعد کرونا وائرس کا خطرہ اس قدر مضبوط ہو چکا ہے خطرہ کہ رقم ہے لیکن حج کے لیے جا نہیں سکتے ارے خانے کعبہ کے دروازے بند کر دیئے گئے مسجدوں کے دروازے بند کر دیئے گئے ٹرین بند پلین بند کار بند بسے بند لوگوں کے گھروں کے دروازے بند سب اپنے اپنے گھروں میں بند اس وقت نماز کے لیے لوگ مسجد میں جانے کے لیے بیتاب تھے بے قرار تھے امام صاحب سے بات کر رہے ہیں حضرت میں آتا ہوں کوئی راستہ بتا یہ جماعت مل جائے کوئی صورت ہے کہ جماعت مل سکے اس وقت دروازے بند تھے تو جانے کے لیے لوگ بیتاب تھے اس وقت دروازے کھل گئے تو کہا گئے وہ نمازی زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا آج یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آزان فجر جب ہوتی ہے تو غیر مسلم کہتے ہیں ہمارا معاملہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے مجھے کہنا یہ ہے کہ آزان فجر ہوتی ہے تو قوم مسلم نیند سے بیدار نہیں ہوتی اور ایک قوم کہتی ہے کہ ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے یہ قوم مسلم کہتی کہ ہمیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی یہ قوم نیند سے بیدار نہیں ہوتی اور دوسری قوم کہتی ہے کہ ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے میں عرص نظیر ملت میں یہی بتاؤں گا نیاز بعد میں ہے نماز پہلے ہے نیاز مستحب ہے نماز فرض ہے آزان ہو تو پیسنر کو مارو لاب اور بولو راحت بعد میں ہے عبادت پہلے صحابی نے پوچھا آقا اگر راتو دن میں ماں باپ کو ایک سو بار دیکھیں تو تو آقا نے فرمایا اگر ایک سو بار محبت سے دیکھو گے تو ایک سو حج مقبول کا زوا مل جائے گا سبحان اللہ یہ ہے آتا یہ ہے نوازش یہ ہے بخشش سبحان اللہ تو ماں عظمت والی ہے باپ عظمت والا ماں پہ مثال ہے باپ پہ مثال ہے ایک نعرہ میں لگاتا ہوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سب لوگ کہیں کرتے رہیں گے کیا کہیں گے کرتے رہیں گے بولیے ماں باپ کی خدمت اٹھا کر بولو ہاتھوں کو ماں باپ کی خدمت ماں باپ سے محبت ماں باپ سے محبت ماں باپ کی خدمت تو ماں پہ مثال ہے باپ پہ مثال ہے ماں کی خدمت کرو باپ کی خدمت کرو میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماہ کے قدموں کے نیچے ہے ایک چیز اور سن لو پھر میں لوٹتا ہوں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی تم ماں باپ کی خدمت کرو گے تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی تم ماں باپ کو تکلیف دو گے تمہاری اولاد تمہیں تکلیف دے گی یہ بات تجربے میں بھی ہے مشاہدے میں بھی ہے وہ نوجبان جس کی شادی کے سات سال ہو گئے سات سال تو سات سال گزر جانے کے بعد ایک دن اس کی بیوی بولی اور غصے میں موہ کھولی کہ آپ کے اببہ رات پر کھانستے ہیں کھانس کھانس کر کھانس کھانس کر ہماری نیند حرام کر دیتے ان کے لیے وہ جو کھیت ہے اس میں کمرہ بنا دیجئے اببہ وہیں رہیں گے کھانا پہنچا دیا جائے گا بیوی کی بات بہت جلدی سمجھ میں آ گئی کھیت میں کمرہ تیار ہو گیا بڑھے کو پہنچا دیا گیا اب وہ بیچارہ کمزور نعیف و لاغر کمزور ضعیف اسی کٹیہ میں تھا کھانا تو پہنچتا رہا دیرے دیرے گرمی کا موسم گیا سردی کا موسم حاضر ہوا تو بولا وہ ضعیف اپنے بیٹے سے نورے نظر لگتے جگر تھنڈی آ گئی مجھے تھنڈی لگتی ہے اوڑنے کے لیے کمبل کا انتظام کر دے بیٹا تاکہ میں ایک رات میں کمبل اوڑ کر سکون سے سو سکوں بچہ چلا نوجوان چلا اور بولا ابھی لے کر آتا ہوں کمبل اب شام کو چلا تو کمبل کے ساتھ چلا تو اس کا چھے سال کا بیٹا بھی ساتھ ساتھ چلا نوجوان کا چھے سال کا بیٹا ساتھ ساتھ چلا راستے میں بولا بچہ اب با کمبل کہاں لے جا رہے ہیں تیرے دادا کے پاس کیا کریں گے اوڑیں گے بچہ بولا کمبل کو بھی سے کارٹ کر آدھا حصہ مجھے دے دو نوجوان نے کا کیا کرے گا تو تجھے کمبل چاہیے دکان سے نیا کمبل دلواتا ہوں بچہ بولا نہیں نہیں اسی کمبل کا آدھا حصہ چاہیے کیا کرے گا تو بچہ بولا جب آپ بوڑے ہو جائیں گے آپ کمزور ہو جائیں گے تو آپ کو لاکر بھی اسی کمرے میں ڈال دوں گا اور تھنڈی میں اڑھنے کے لیے کمبل کا آدھا حصہ آپ کو دوں گا جو سلوک آپ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک میں بھی اپنے باپ کے ساتھ کروں گا بچے کی بات نے آنکھیں کھول دی باپ کے قدموں میں گر کر مافی مانگی اور بوڑے باپ کو لے کر گھر آیا اور صاف اعلان کر دیا مکان میرے باپ کا دکان میرے باپ کی زمین میرے باپ کی جائداد میرے باپ کی دولت سروت میرے باپ کی یہ جوانی میرے باپ کی اس گھر میں کوئی رہے یا نہ رہے میرا باپ ضرور رہے گا اور اونوں جوانوں جس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور رحمت کی بارش بھی آتی ہے ایک بار اور لگاو کھڑے ہو کر ایک بار اور لگاو انہوں نے نعرہ لگایا گوست پر کا دامن کتنا اچھا نعرہ لگایا ہے اور اس خانقہ کو خانقہ نظیریہ کو جو فیضان ملا ہے میری عقیدت کہتی ہے اور یہ حقیقت کہتی ہے یہ فیضان نرائنپور شریف میں جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں بغداد شریف کا فیضہ ہے گوست آسم کی آبا مز رہے چشت و بخارہ ویرہ کو اجمیر کاؤنسی کشت پہ پرسا نہیں جھالا تیرا سال جملہ مشایخ یا خدا ہم پر رہے رحم و فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے باس تے قادری کر قادری رگ رگ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادرے قدرت ماں کے باس تے مشکلِ حل کر شہے مشکل کشا کے باس تے کربلا رد شہیدِ کربلا کے باس تے یہ حقیقت میں فیضانِ بغداد شریف کا یہ فیضانِ غوثِ آزم ہے ماں ہو او ماں ہو ذرا نوٹ کرنا ماں ہو تو کیسی او ماں ہونی کیسی چاہیے آج تم جس انداز سے ہو میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی ایک وہ نوجوان جو دریا کے کنارے تھا سات روز سے بھوکا تھا لیکن ذکر اللہ میں کمی نہیں ہو رہی ہے نوجوان مسلسل کہہ رہا تھا انتا الہدی انتا الہق لیسا الہدی اللہ انتا الہدی انتا الہق لیسا الہدی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جو اور سے پڑو سیکھ لو سیکھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے ہم محمد الرسول اللہ نہیں ہے زبر زیر پر احراب پہ بھی غور کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ جو وارشاہ کو غرب پہ میسے جاتا ہے کہ تجھے کلمے کی قصر لا الہ الا اللہ یہ سب سازش ہے انگریزوں کی یہ سازش ہے یہودیوں کی سمجھے آپ یہ کلمہ سیکھ لیجئے اور اس وقت اگر مستحضر نہ ہوا ہو تو آواز محفوظ ہو رہی ہے یہ بات میں خوب توجہ سے سننا اور محفوظ کرنا ایک بار ہو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے سہی کلمہ شریف تو ارز کر رہا تھا میں ارز کر رہا تھا کیا ارز کر رہا تھا حاضر ہیں سبحان اللہ دروش شریف پیش کرلو اللہ ہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مادن الجدی والکرم منبع علم والحلم والیکم سلام و سلامن علیکہ یا رسول اللہ بچہ بولا مو کھولا آبورے ہو جائیں گے تو یہ ہی لاکر ڈالوں گا نوجوان نے کہا اس مکان میں کوئی رہے نہ رہے میرا باپ تو ضرور رہے گا ماں بے مثال ہے باپ بے مثال ہے تو وہ نوجوان مسلسل کہہ رہا تھا انتالہ دی انتالحق لے سلہ دی اللہ انتالہ دی انتالحق لے سلہ دی اللہ 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 لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ سات دن ہو گئے شدت کی بھوک لگی تھی پانی میں بہتا وہ ایک سیب نظر آیا نوجوان آگے بڑھا سیب اٹھا کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کھا لینے کے بعد جب لوٹا اچانک یہ خیال پیدا ہوا کہ سیب کا مالی کون تھا میں نے اجازت نہیں لی بغیر اجازت کے سیب کھانا جائز نہیں بغیر اجازت چوری کر کے کھانا جائز نہیں بغیر اجازت کے کھانا جائز نہیں لیکن آج حالات ایسے خراب ہو گئے کہ موقع مل جائے تو ایک سیب کیا پورا کا پورا سیب کا ٹھیلہ غائب کر دے اگر موقع مل جائے تو عبد الرحیم کے کھیت کا سیب کا ترخ اکھاڑ کر عبدالکریم اپنے کھیت میں ڈال دے حافظ عبدالرحیم علی میں بعمل اللہ عمر میں برکت عطا فرم لیکن ایک سیب کا لے لے کے بھاہو پہ قرار ہو گیا نوجوان کے مالی کون تھا سیب کا پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنے لگا جسم سے پانی آ رہا تھا اسی سمت میں چلنے لگا چلتا رہ چلتا رہ چلتا رہ چلتا رہ لمبی مصابت ہے کرنے کے بعد دیکھا کہ لبے دریا سیب کا ایک باغ ہے اور ایک درخ دریا سے متسل ہے اور اس کی شاق پانی کی طرف جھکی ہوئی ہے اور وہ پھلدار شاق ہے نوجوان سمجھ گیا کہ سیب اسی باغ کا تھا لوگوں سے معلوم کیا کہ اس باغ کا مالی کون ہے بتایا گیا ایک بزرگ ہے روشن ضمیر شخصیت ہے عابد ہے زاہد ہے نمازی ہے غازی ہے حاجی ہے علاقے کا قاضی ہے نوجوان نے بزرگ سے ملقات کی اور لمبی مصابت کا مقصد پیش کر دیا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سے بغیر اجازت کے کھا لیا تھا مافی کا پروانہ چاہیے بزرگ نے نوجوان کو دیکھا وہ پلند اور چمکدار پیشانی دیکھ کر وہ اس بزرگ نے سمجھ لیا کہ اس نوجوان کا ظاہر بھی پاک ہے پاتم بھی پاک ہے اگر کچھ دنوں تک میری بارگاہ میں رہے گا تو ولایت کا عالی مقام مل جائے گا نوجوان نے کہا مافی تو ملے گی لیکن دس سال تک باقی رکھوالی کرو نوجوان بخوشی تیار ہو گیا توجہ چاہوں گا نوجوان بخوشی تیار ہو گیا دس سال کی مدد کوئی معمولی مدد نہیں ہے دس سال دس سال کی مدد کوئی معمولی مدد ہے کیا دس سال آٹھ سال میں تو پورا ہندوستان پریشان اور نفسی نفسی کا عالم ہے آٹھ سال میں آٹھ سال میں نفسی نفسی کا عالم ہے دس سال کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں لیکن بخوشی اس نے رکھ والی کی دس سال پورے ہو گئے آ گیا بزرگ کے پاس نوجبان اب تو معافی کا پروانہ دیجئے گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت دیجئے بزرگ نے کہا دو سال اور رکھ والی کرو بخوشی رکھ والی دو سال مزید کر لی اب جانے کے لیے اجازت مانگی تو بزرگ نے کہا نوجبان اور غور سے سن لینا اور تختیر طلق پر ایک ایک لفظ کو لکھ لینا بزرگ نے کہا ہاں ہاں اجازت ملے گی لیکن میری ایک شرط اور ہے میری ایک بیٹی ہے اس سے تجھے نکاح کرنا ہوگا اس سے تجھے شادی کرنی ہوگی میری بیٹی کانوں سے بہری ہے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے میری بیٹی زبان سے گونگی ہے میری بیٹی ہاتھ سے لنجی ہے میری بیٹی پیر سے لنگڑی ہے بولو منظور ہے پھر معافی ملے گی نوجبان نے سوچا آخرت کی سزا سے پچنے کے لیے یہ بہت بہتر راستہ ہے کہ ایک معذور مفلوج مجزوم وکلانگ لڑکی سے نکاح کر لیا جائے اس نے کہا جی ہاں میں نکاح کے لیے تیار ہوں پخوشی عقد مسنون ہو گیا اب بزرگ نے فرمایا یہ ہے وہ کمرہ جس میں تمہاری دلہن ہے جاؤ تمہیں اجازت ہے تم مل سکتے ہو اب نوجبان جب دروازے کے قریب آیا اور نظر پڑی خاتون پر تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں پیشانی چمکدار اور کشادہ آنکھیں سرمگی چشم غزالہ لرخصار اور لبے نازک دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنت کی سجی سجائی پھورا گئی ہو جنت کی سجی سجائی پھورا گئی ہو نوجوان پلٹ گیا وہ بزرگ آپ نے اپنی لڑکی کی جو نشاندہی کی تھی نقائص اور ویوب کے تعلق سے کمرے میں جو لڑکی ہے وہ حسر و جمال کی پیکر و موجسما ہے ایسا لگتا ہے کہ دلہن بدل گئی دلہن بدل گئی بزرگ نے مسکورا کر فرمایا نا بیٹا نا وہی میری بیٹی ہے وہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی خیر محرم کو نہیں دیکھا زبان سے گنگی اس لیے کہا تھا کہ زبان سے آج تک شریعت کے خلاف کوئی جملہ نہ نکلا ہاتھوں سے میں نے لنجی اس لیے کہا تھا کہ شریعت کے خلاف کبھی اس کا ہاتھ نہ اٹھا کان سے بہری اس لیے کہا تھا کہ شریعت کے خلاف آج تک اس نے کوئی بات نہ سنی پیر سے لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ بغیر اجازت کے نہ گھر سے کبھی نکلی ہے نہ شریعت کے خلاف کبھی گھر سے باہر قدم نکالی ہے اوہ بیٹا وہی تیری بیوی ہے اور وہی میری بیٹی ہے اوہ اور سے نظیر ملت میں آنے والوں اس بزرگ کا نام کیا ہے اسی بزرگ کا نام ہے حضرت عبداللہ سومائی اور اسی نوجوان کا نام ہے ابو سالے موسیٰ جنگی دوست اور اسی خاتون کا نام ہے ام الخیر فاطمہ اور حضرت ام الخیر فاطمہ اور ابو سالے موسیٰ جنگی دوست کی از دیباچی زندگی میں جمن فلایت میں جو پھول کھیلا اسی کو گوشی آسم کہتے ہیں اسی کو پیران پیر کہتے ہیں روشن زمیر کہتے ہیں سبحان اللہ اے نوجوانی ذرا انام لے لو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ نعرہ بہت اچھا لگایا میں نے آپ کو انام دیا اسے رکھ لیجئے مل کر سب بولیے سبحان اللہ تو ماں سے محبت ہونی چاہیے باپ سے محبت ہونی چاہیے ماں ہو تو حضرت عم الخیر فاطمہ کی طرح باپ ہو تو حضرت عبداللہ سومئی کی طرح میری ماں ہو میں کہتا ہو عم الخیر فاطمہ تم نہیں بن سکتی ہاں ہاں عبداللہ سومئی آپ نہیں بن سکتے ابو سالح موسیٰ جنگی دو آپ نہیں بن سکتے ہاں ہاں آپ غلام ابو سالح بنیں گے اور ماں کنیز ام الخیر فاطمہ بنیں گی اگر ایسی پاکیزگی ہوگی تو آپ کے گھر میں بھی غوثی آسم تو نہیں ہوگا غلام غوثی آسم ضرور ہوگا آج بچہ گر روتا ہے تو ماں بہنیں موبائل میں گانا لگا کر بچے کے کان کے پاس رکھ دیتی ہیں ہے نا بچے موبائل میں گانا ہے بوجھ پوری گانا اور وہ لگا کر بچے کے کان کے قریب رکھ دیا دیر سال کا بچہ کم بخت وہ بھی جھومتا ہے دو سال کا بچہ وہ بھی جھومتا کان کے قریب موبائل میں گانا لگا کر رکھ دیا لیکن سنو میرے غوثی آسم جب استاز کے قریب پہنچے استاز نے کافر حبدالقادر بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ عبدالقادر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کر دی سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی اور تیسرے پارے کی تلاوت چوتھے پارے کی تلاوت کر دی پانچ میں چھٹے سات میں آٹھ میں نوے کی تلاوت کر دی دس میں گیار میں بار میں تیر میں چودھ میں پندرہ میں پارے کی تلاوت کر دی سولہ میں سترہ میں پارے کی تلاوت کر دی اٹھار میں پارے کی تلاوت کر دی اب میرے غوث خاموش ہو گئے آپ تو بول دو صبح اب میرے غوث خاموش ہو گئے تو استاز نے حیرت میں ڈوب کر کہا عبدالقادر تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے آج تو پہلی بار آیا ہے سترہ پارے کیسے یاد ہو گئے کہنے لگے میری امی امم الخیر فاطمہ اٹھارہ پاروں کی حافظہ ہیں میں ان کے پیٹ میں تھا وہ تلاوت کرتی تھی میں سن سن کر یاد کرتا تھا جب ولادت ہو گئی میں ان کی گود میں ہوتا وہ قرآن کی تلاوت فرماتی وہ مجھے دھوٹ بھی لاتی قرآن شریف کی تلاوت فرماتی سن سن کر میں نے یاد کر لیا اگر میری ماں تیس پاروں کی حافظہ ہوتی تو میں بھی تیس پاروں کا حافظ ہوتا ماں بھی بے مزال ہے بیٹا بھی بے مزال ہے ماں بھی بے مزال بیٹا بھی بے مزال تو ماں سے گزارش ہے جتنی مائیں ہیں کہ آپ کنیز فاطمہ زہرہ بن جائے کنیز ام الخیر فاطمہ بن جائے اور جتنے نوجوان ہیں سب سے کہوں گا کہ نقل کرنی ہے تو ہیرو کی نقل مت کرو نقل کرنی ہے تو شہید آزم امام حسین کی نقل کرو تو ہیرنی بولی یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی تھوڑی دیر کی محلت دے دی جائے ہیرنی چلی آقا نے آزاد کیا تھوڑی دیر کے لیے ہیرنی چلی ادھر شکاری اٹھ کر بیٹھا شکاری بولا مو کھولا آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ میری محنت پہ آپ نے پانی کیوں پھیر دیا بڑی مشکت کے بعد ہیرنی کو میں نے پکڑا تھا آپ نے آزاد کیوں کر دیا آپ کونے تو مصطفیٰ نے مسکرہ کر فرمایا رابی پریشانوں نے کی ضرورت نہیں ہیرنی گئی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جائے گی اور رابی نے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں نظری بات نظری اقل و خیرت میں آ نہیں سکتی تیر سے نکلا کمان سے نکلا وہ تیر کبھی واپس نہیں آ سکتا ایک ہیرنی موت کے موں میں پھر آ جائے یہ تو نظری بات ہے میری سمجھ بھی نہیں آتی تو مصطفیٰ نے مذکر آیا اور فرمایا وہ آرابی اتمنان رکھ ہیرنی نے کسی اور سے وعدہ نہیں کیا ہے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے وہ آئے گی ضرور آئے گی بولا آرابی اگر ہیرنی آ گئی تو میں بھی دامن کرم میں آ جاؤں گا آپ کا نام سنتا تھا زیارت کر لی اگر آپ کی بات سچی ہوئی تو میں بھی کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالوں گا تھوڑی دیر کے بعد ہیرنی آ رہی تھی قریب آ گئی زور سے بول دو سبحان اللہ آقا نے فرمایا آرابی پہلا کام تو یہ ہے کہ تُو ہمیشہ کے لیے ہیرنی کو آزاد کر دے ہیرنی کو آرابی نے آزاد کیا ہیرنی چلی اور یہ کہتی بھی چلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو آرابی بھی قدم نبی کو چوم کر بولا آپ سچے آپ کا دین سچا آپ کی کتاب سچی آپ کی نبوت سچی آپ کی رسالت سچی آپ کی تابت سچی آپ کی تبلیغ سچی آپ کا کلمہ سچا میں بھی اعلان کرتا ہوں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ نبی آسم نے ہی جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا جو جھوڑ رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھوڑا کے چھوڑا عمر کے غصے میں چورے تھے چلے تھے آقا کو قتل کرنے نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا تو ماں سے محبت کیجئے باپ سے محبت کیجئے اولیاء کرام سے محبت کیجئے اللہ تعالیٰ فیضان اتا فرمائے جن کے ماں باپ حیات سے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں اتا فرمائے جن کے ماں جن کی ماں یا والد دنیا سے جا چکے یا دونوں رخصت ہو چکے تو دونوں کی مولا مغفرت فرماتے ہیں میرے استاذ فازلِ مَاقُلَاتُمَن قُلَاتَ اللَّمَا غلام جلانی مصباحی خوکسی سرسن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ مَاقُلَام جلانی مصباحی علی رحمہ کی مغفرت فرمائے تمام مرہومین مرہومات کی مغفرت فرمائے بولو زور سے آمین یا رب العالمین تو ہم ارسن نظیرِ ملت میں ہیں اور صاحبِ سجادہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں یہاں پہ حضرت نے مدرسہ بھی قائم کیا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ایک طرف حال کا معاملہ ہو تو ایک طرف قال کا معاملہ ہو حال بھی ہو اور قال بھی ہو یعنی ایک طرف ضربِ اللہ ہو اور دوسری طرف قال قال رسول اللہ حضرت نے مدرسہ بھی قائم کیا تو مدرسہ یوں ہی نہیں بن جائے گا مدرسے کے لئے رقم چاہیے چندہ چاہیے مزار کے دگر معاملات کے لئے چاہے جلسے جلوس کی محفل ہو یا علماء کی دعوت ہو یا یہ شامیانہ ہو یا جنابِ آلی دری ہو یا یہ لائٹ ہو یا مائک ہو یوں ہی یہ کام نہیں ہو سکتا اس کے لئے رقم چاہیے رقم مدرسے کی تعمیر کے لئے رقم چاہیے مشکہ شریف کتاب القل صفحہ نمبر باتیس ستر چوویس پچیس نبی حرید رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازامات الانسان ان قطانو عملو اللہ من سلاسہ اللہ من صدقت جاریہ او علمین ینتفعو بی او ولد شالح یدولہ او کما قال سید المرسلین مدرسہ مسجد سبحان اللہ یہاں مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی انشاءاللہ اور عالی شان بنے گی اور میرے نبی فرماتے کہ جس نے دنیا میں مسجد بنائی اللہ تعالی اس کے لئے خوبصورت گھر جنت میں بنا دے گا بومبے میں کوئی مکان لے لے تو ہاں کامیابی ہے دنیا بھی کامیابی کوئی دلی میں مکان لے لے دنیا بھی کامیابی ہے کوئی کلکتہ میں مکان خرید لے پتنا بہار کی راجدھانی میں مکان خرید لے کوئی جنابِ علی نپال کی راجدھانی کاتھ مانڈوں میں مکان خرید لے یا بیرات نگر میں خرید لے یا لہان میں خرید لے یا بیر گنج میں خرید لے یا جنک پر میں خرید لے اگر آپ نے خرید لیا تو یہ دنیا بھی کامیابی ہے اور جس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اپنا مکان جنت میں بنا لیا یہ اصل کامیابی ہے یہ حقیقی کامیابی ہے تو مدرسے کی تعمیر کے لیے مزار کے دیگر تقریبات کے حوالے سے جو اخراجات ہیں ان کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کون خوش نصیب ہے جو حضرت کی موجودگی میں گیارہ صور پر پیش کرے اگر کوئی خوش نصیب ہے گیارہ صور پر پیش کر سکتا ہو تو وہ آ جائے اگر کوئی خوش نصیب ہے تو حضرت سے مصافہ بھی وہ کر سکتا ہے اور اس کے لیے حضرت صاحب سجادہ عالم باعمل صوفی باسفہ نبی شہزادہ نظیر ملک حضرت صوفی محمد رضا قبلہ مدزل و نورانی اس کے لیے دعا بھی فرمائیں اقیدت بہت ہے آپ لوگوں کو میں جانتا ہوں بہت عقیدت ہے آپ تو نظیر ملک کے نام پر دولت و سروت اور جان کا بھی نظرانہ پیش کر دیں گے ایسی ایسی سبحان اللہ دیوان کی یہاں نظر آئی اقیدت یہاں نظر آئی کیا نامیں بتائیے محمد یوسف کہا سروارہ باز پرتی سیتہ مڑی انہوں نے ایک ہزار اے گیارہ سو روپے آئی سی انڈین پیش کیا ہے ماشاءاللہ ابھی ادھر کا ہو جائے آپ کا کیا نام ہے محمد مجیب الرحمان صاحب